شکوہ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں نال بلبل کے سنوں اور ہم تنگوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں چرہ تاموز تیری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے حاکم بدھن ہے مجھ کو حیب جا شیوہ تسلیم ہیں مشہور ہیں ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم سازے خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم اے حدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے ہو گر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تھی تو موجود عزل سے ہی تیری ذات قدیم پھول تھا زیب چمن پر نہ درے شانت شمیم شرط انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ امیم بوئے گل پھیلتی کس قدر جو ہوتی نہ نسین ہم کو جمعیت خاطر کی پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کیوں کوئی اندے کی خدا کو کیوں کرنے تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوتِ بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوک بھی تورانی بھی اہلِ چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں تی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مسیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سربکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے کوم اپنی جو ذرو مال جہاں پہ مرتی پتھ فروشی کے عوض پتھ شکنی کیوں کرتی ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے پہ کر کس نے کٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدائے پیران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو کون سی گوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیر لیے زخمت کشپ کار ہوئی کس کی شمشیر جہاگیر جہاں دار ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی کس کی حیبت سے سنم سہ میں ہوئے رہتے تھے موکے بال گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے آگیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوز ہوئی کوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز بندہ و صاحب و محتاج و بنی ایک ہوئی تیری سرکار میں پہنچے تو سبی ایک ہوئی محفلے کونوں مقام سحر و شام پھرے میں توحید کو لے کے صفت جام پھرے کو ہمیں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے تشت تو تشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے صفہ تہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں اجزوالے بھی ہیں مست میں پندار بھی ہیں ان میں کاحل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں سیکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر بتھ سنم خانم کہتے ہیں مسلمان گے ہے خوشی ان کو کے کعبے کے نگے بان گے منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گے اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گے ہندہ زن ہے کفر احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں ہور و قصور اور بیچار مسلمان کو فقط وعدائے ہور اب وہ التاف نہیں ہم پہ انایت نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں کیوں مسلمان میں ہے دولت دنیا نایاب تیری قدرت ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب تو جو چاہے تو اٹھے سینہ سہرا سے احباب رہر دشت ہو سیلی زدہ موجے سراب تعن اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہی کہیں ممکن ہے کہ ساکھی نہ رہے جام رہے تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شب کے آہیں بھی گئیں صبحوں کے نالے بھی گئے دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلح لے بھی گئے آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے آئے اششاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زبا لے کر درد ریلہ بھی وہی کیس کا پہلو بھی وہی نجد کے دشت جبل میں رم آہو بھی وہی عشق کا دل بھی وہی حسن کا جادو بھی وہی امتِ احمدِ مرسل بھی وہی تو بھی وہی پھر یہ آزرد کی غیر سبب کیا مانی اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غزب کیا مانی تجھ کو چھوڑا کے رسولِ عربی کو چھوڑا بتگری پیشہ کیا بتشکنی کو چھوڑا عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا رسمِ سلماؤں عویسِ قرمی کو چھوڑا آگے تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی مثلہِ بلالِ حبشی رکھتے ہیں عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی جادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی مزدرب دلِ صفت قبلہ نمہ بھی نہ سہی اور پابندی آئینِ وفا بھی نہ سہی کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے سرِ فاران پکیا دین کو کامل تُو نے ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تُو نے آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تُو نے پھونک دی گرمی رخصہ سے محفل تُو نے آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں ہم وہی سوختہ ساماہیں تجھے یاد نہیں وادی نجن میں وہ شور سلاسل نہ رہا کیسے دیوان نظارہ محمل نہ رہا حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گر یہ اجڑا ہے تو تُو رونے کی محفل نہ رہا اے خوشِ آن روز کے آئی و پسد ناز آئی بے حجابان اصول محفلِ ماباز آئی باد اکش غیر ہیں گلشن میں لب جو بیٹھے سنتے ہیں جامِ بکف نغمہ کو بیٹھے تُو رہنگامہ گلزار سے یک سو بیٹھے تیرے دیوانے بھی ہیں منتظرے ہو بیٹھے اپنے پروانوں کو پھر زوکِ خدا فروزی دی پرکِ درینہ کو فرمانِ جگر سوزی دی